دوستو آج جانوری فورسٹ ٹوینٹی ٹوینٹی کینیڈا کی صبح ہو چکی ہے اور کینیڈا سٹڈی ویزا کے بارے میں سعودی سے کسی کا ریفیوزل آیا اور میرے کو کچھ ریسرچ کرنے کا موقع ملا کہ اس میں کتنے اپرویول لگتے ہیں وہاں سے کیسے اپرویول ہوتی ہے اور وہاں کی کیا اپرویول ٹریٹ کیا ہے تو میرے کو کچھ حرانی ہوئی دیکھنے کے بعد کہ پچھلے سال ٹوینٹی نائنٹین میں قریب قریب سات سو اے آٹھ سو ویزے لگے ہیں سٹڈی ویزا کے پورے آل اوور کنٹری سے اور جو ان کا اپرویول ریٹ ہے اس کلوز ٹو باٹ سیمٹی آئی پرسنٹی آئی پرسنٹی آئی پرسنٹی آئی پرسنٹی آئی مرے کو بڑا اچرج ہوا ہے کہ یہ اتنے کم ویزا کیوں لگ رہے ہیں اور کیسے کیسے ہو رہا ہے اس کا کام اور یہ نہیں بتا میرے کو کہ جن لوگ کے ویزے لگے ہیں پرانے وہ سعودی سٹڈیزن تھے یا جو باہر کے لوگ جہاں کے سعودی میں رہ رہے ہیں ان کے ویزے ہیں تو اس کے بارے میں میں اور ریسرٹ کر رہا ہوں میرے ساتھ جوڑ چکی ہیں شاہین جو سعودیہ سے بول رہی ہیں میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ان کے سٹڈی ویزا کے بارے میں ان کے کچھ سوالات ہیں یا کچھ ان کا دسکشن ہے ان سے دیکھتے ہیں کہ کیا سیچویشن شاہین ویلکم تو مائی شو آپ بتائیں کہ سٹڈی ویزا آپ کر چکی ہے آپ کی اپلائی یا کر رہی ہیں کیا سٹڈی ویزا کے کیا سٹڈی ویزا کے کیا کرنٹی جو ہے میں نے ابھی اپلائے کرنا ہے ویزا کے لیے اور میں اس پر ورک آؤٹ کر رہی ہوں آج کل سٹیٹمنٹ آف پرپس بنانا ہوتا ہے ڈیفرنٹ فارمز ہوتے ہیں فیل کرنے والے تو اس پر ورک آؤٹ کر رہی ہوں تو انشاءاللہ سون اپلائے کروں گی میں جی میں آپ سے کوئی آپ کی زیادہ سوال نہیں پوچھو آپ سے پرائیویسی آپ کی وائلٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر اپنی مرضی سے بنانا چاہے کہ آپ کا بیگراؤنڈ کیا ہے اور کیا پڑھنے جارہی ہے تو آپ بڑی کوشی سے بتا سکتی ہیں ہاں بلکل میں نے کمپیٹر سائنس میں بیچلرز کیا تھا میں نے کمپیٹر سائنس میں بیچلرز کیا تھا اور جیسے ہی میری ستاڈی کمپیٹ ہی تو میں ساوڈی آرابی میں اپنے ہسپنڈ کے ساتھ کیونکہ وہ یہاں پہ جاب کر رہے ہیں اور یہاں پہ ایسا ہے کہ دیپنڈنٹ ویزا ہوں میں تو مجھے جاب نہیں کر سکتی تو میں جاب نہیں کر سکتی تو دیرنگ دیس ٹائم میں نے گفرن شارٹ کورس کیے تھے رلیتید تو می فیل اور اور لیکن ساڈیر میں نے سوچا کہ میں فردر ستاڈیز کسی ڈیفرن کنٹری کنٹری کنکہ کیونکہ پاکستان میں بھی سکوپ تو ہے بات اتنا زیادہ نہیں ہے اگر مجھے کچھ ستاڈی کے بیچ کچھ کرنا ہے تو اتنی زیادہ اپرچونیٹیز مجھے نہیں لگتا کہ ہیں جیسی کنڈا کنڈا کنڈر تو اس سوچا کہ کنڈا مجھے کنڈا مجھے کنڈا کروں اور اور میرے ہسمنٹ سپورٹ کر رہا ہے مجھے اس میں اور آپ یہ پتائیں کہ کون سی انیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے آپ نے لے رہی ہے میرا ایڈمیشن مجھے مل گیا ہے لیکٹر مل چکا ہے یونیورسٹی نہیں میں نے کالیج میں پوسٹ کریجویٹ کے لیے جو ہے اپلائی کیا تھا اس میں میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے تو ابھی مجھے بس ویزا اپلائی کرنا ہے نیکس سٹیپ آپ کا آپ کا جو 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 آپ کا جو سعودی کا سسٹم ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اکامہ جی اکامہ اکامہ تو وہ کب تک ویلیڈ ہے کب تک ختم ہو رہا ہے کب تک آپ یہاں پر جو آپ کا ریزیڈنس ویزا کب تک ہے سعودی میں وہ ابھی ایک سال تک ایک سال تک ایک سال تک ہے ابھی ایک سال تک ایک سال تک ایک سال تک اور ہے ٹھیک ہے اور یہ بتائیں کہ ایک کوئی وہاں کی کوئی پولیسی ہے وہاں کی کینڈم کی جس کو کہتے ہیں سعودی زیزیشن اس میں بطلب کہ لوکل لوگوں کو جادہ نوکری دے رہے ہیں ایسا کچھ ہے سنا آپ نے جانتے ہیں اس کے بارے میں ہاں ہاں ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے اندر وہ اپنے لوکلز کو زیادہ چانسز دیں گے جوب اپرچنٹیز زیادہ دیں گے تو ہاں تو ان کو وہ زیادہ اپرچنٹیز دیں گے ہاں بلکل تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ پرابلم یہاں پہ لوگ پیس کر رہے ہیں کیونکہ آنے والے وقت میں ظاہر ہے وہ اپنے لوگوں کو آگے لکھے آئیں گے تو اس کے لیے ہاں اس طرح کی پولیسی آ رہی ہے جی ایک میں نے ابھی اپنے یوٹیوب پہ ہی کل پر سوچ میں نے شیئر کیا تھا کسی کا جو ریفیوز ہوا ہے ویزا اور اس میں جو یہ شیئر آپ کو فائدہ ہوگا اور باقی اور لوگ بھی اپلائی کر رہے ہیں ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ویزا آفیسر نے یہ اس میں دکھا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی جیسے آپ باہر سے آئے ہیں جن کے پاس جو سعودی کے نیشنل نہیں ہیں یہ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں نکل رہے ہیں کیونکہ یہاں پر سعودی زیشن کے تحت آپ کی نوکری خطرے میں ہو سکتی ہے نوکرییاں اتنی ہونے والی نہیں ہیں کیونکہ آپ کی شکریہ آپ کی شکریہ کیونکہ آپ کی حاصل ہے نہیں کچھ لوگ کیونکہ میرے ہسپین اے ایرلین کیا سوگی چیزیں کیونکہ 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 وہ جا کر جو ہے وہ میرے ساتھ وہاں پہ کیونکہ میرا ایک بیٹا ہے بھی وہ تین مہینے کا ہے تو میں اس کو اکیلے وہاں پہ نہیں سنبھال سکتی تو پھر مجھے ساتھ میں میرے حسمن چاہیے ہوں گے تو اس وجہ سے وہ میرے ساتھ جائیں گے تو یہ ریزن ہے کہ کمپنی جو ہے ان کو ریلیز کرے گی تو ایسا کچھ پرابلم ہمیں نہیں ہے کہ ان کی جوب کا مسئلہ ہوگا اس وجہ سے ہم جاہ رہے ہیں یہ آپ نے اچھا کیا یہ آپ نے یہ اس کو اس کو منشن کر دیا یا کریں گے آپ جو سٹیٹمنٹ آف پرپس لکھیں گے تو اس میں اس کے بارے میں جرور آپ بتائیں کہ ہم لوگ کی نوکری یہاں چل رہی ہے اور چلتی رہ گیا ایسا نہیں کہ بھی چھے مہینے میں ختم ہونے والی ہے یا تین مہینے میں یا ایک سال کے اس سے پہلے ختم ہونے والی ہے جس سے کہ انہیں ایسا لگے کہ بھئی یہ تو اب بھوئیہ بس طرح گول کر کے یہاں سے نکلنے کے فراق میں ہے تو یہ میرے خیال ایک سٹرونگ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو ایک میسیج آپ کو دینا چاہتا تھا اس کے اس ویڈیو کے حوالے سے اور لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ سعودی سے اگر آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں سپیشلی سٹیڈی ویزا باقی ویزا تو ہیں سپیشلی سٹیڈی ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا جتنا لمبا ٹائم آپ کا جو ریسیڈنس پرمیٹ ہے جو اکامہ جو آپ نے کہا اگر جتنا لمبا آپ کے پاس ہے اتنا آپ کے بیٹر چانسز ہیں سٹیڈی ویزا لگنے کے سو یہ میرا ایک پیغام دینا تھا آپ کے ذریعے آپ کو لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ جرور منشن کریں کہ آپ کی نوکری کتنا ٹائم اور چلے گی یہاں پر اور اگر دوسری اپلیکیشن جیسے ریسیڈنس آپ کا ویزا جو ہے اگر ایکسٹینڈ ہو چکا ہے ہونے والا ہے تو تب تک ویٹ کر لیں کہ آپ کو اٹلیسٹ ایک سال کا عور وہ مل جائے مولت مل جائے تو اس کو آپ شو کر سکے کہ بھئی ہماری نوکری پکی چل رہی ہے نوکری سے ہم فارغ نہیں ہوئے ہیں یہاں پر اور ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سٹیڈی کریں گے جو بھی ہوگا جو بھی آگے پلاننگ ہوگی سٹیڈی کے بعد وہ دیکھ جائے گی لیکن بہرحال ہماری یہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں کنٹری آف ٹائز کنٹری آف ساری کنٹری آف ریسڈنس ٹائز جو کنٹری آف ریسڈنس پہ آپ آئے ہیں پاکستان سے آپ یہاں رہ رہے ہیں آپ کی ٹائز کہاں سے ہیں پاکستان سے ہیں یہاں سے ہیں اگر آپ کی نوکرییاں ختم ہو رہی ہیں کسی کی بھی کسی کی نوکرییاں ختم ہو رہی ہیں that means کہ ان کی ہاں پر ٹائز ختم ہو رہی ہیں اور اگر آپ پاکستان سے آئے ہیں آپ پر تو آپ کہاں جائیں گے آگے تو آپ کو یا تو پاکستان جائیں گی یا جائیں گی تو وہاں لکھی اسٹیبلشمنٹ آپ کے وہاں کے کچھ نہیں ہے تو سٹیڈی ویزا بلے کوئی چانسز نہیں ہیں تو یہ میں آپ کو I'm glad that you call and I just wanted to let you know کہ اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آپ کے ویزا ملنے کے چانسز اچھے ہیں آپ کو معلوم تھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ اپروفل ریٹ کیا ہے سٹیڈی ویزا کا جو جو کنیدین امبیسی ہے جردہ میں نہیں مجھے نہیں معلوم تھا میں نے آپ کی چینل پر دیکھا تو میں نے کہا کہ چلیں آپ سے تھوڑا انفرمیشن سے ریلیٹڈ یہ آنکڑے ایکچولی ویب سائٹ پر کہیں سے دیکھیں میں نے اور یہ ایکچولی ان کے سرکاری آنکڑے پر بھی دے رکھے ہیں کہ کلوز تو سیمیٹی سپسٹل میرا انداز یہ ہے کیونکہ دو آزار اٹھارہ میں شاید جو کینگڈوم آف ساؤوڈی عربیا کا اور کینڈا کی ساتھ ایک قرار تھا کہ یہاں کے جو آپ کے جو سٹوڈن تھے وہ پھیجتے تھے پڑھنے اور شاید وہ ساؤوڈی کے سٹوڈنز ہو گئے کیونکہ ان کا خرچہ پانی وہ دیتے تھے تو دو آزار اٹھارہ میں یہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد کہ ساؤوڈی سے اپلیکیشنز آنا بند ہو گئیں تو ایک دم سے there was a decline in the student visa application so ہو سکتا ہے کہ اپلیکیشنز کوئی کری نہیں رہا ہو دو آزار اٹھارہ کے بعد یہ ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں سے کرتے ہیں تو ساؤوڈی نیشنلز اگر نہیں ہیں تو باقی کے جتنے بچے ہیں جیسے کہ باقی جیسے دوسری کنٹری سے جو وہاں پر کام ملازم ہے کام کر رہے ہیں اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کا تو ظاہر ہے کہ وہ سب یہاں سے اپنا بوریہ بسترہ لپیٹ کے جلدی سے بھاگنے کوشش کر رہے ہیں تو یہ میں نے ویزا اس میں جو assessment پر اس کا ignorance دیکھے تو میرے کو بڑا ایک اندر سے وہ لگا کہ اس بات کو recognize کرتے ہیں اور یہ دوبائی سے بھی problem ہے تھوڑی دوبائی سے بھی ہے اور یہاں سے بھی ہوگی کہ اگر آپ کے پاس کوئی strong establishment نہیں ہے اپنی country میں جہاں پر آپ بیٹھے ہیں اگر آپ کے پاس strong establishment نہیں ہے تو آپ کو study visa ہم دیں گے نہیں تو یہ آپ جرور اپنے application میں جب بھی آپ کریں تو یہ جرور اس کو focus کریں mention کریں specifically کلیے الگ سے بولڈ کر کے اس کو mention کریں کہ بھائی ہماری نوکری چل رہی ہے نوکری میں ہمیں کوئی چکت نہیں ہے اور ہمارا plan چو ہے study کا it has nothing to do with our current employment position یہ جرور آپ لکھیں اور کوئی سوال تو نہیں بیرے سے آپ کا شاہین ہاں میرے کچھ questions ہیں پہلا تو یہ کہ میں نے سنا ہے کہ visa refuse کر دیتے ہیں اگر آپ کی family ساتھ جاتی ہے اور مطلب میں نے پڑھا تھا کہ اگر میرے ہزبنٹ ابھی work permit اپلائے نہیں کرتے جس ایز ایز ویزا پہ جاتے ہیں تو چانسز زیادہ ہو جائیں گے میرے ویزا کے کچھ ایسا میں نے پڑھا تھا ایسی بات نہیں ہر ایک پیشن پہ دوائی کام نہیں کرتی دوائی کاثر ہر ایک جگہ الگ الگ ہوتا ہے سو جہاں بھی آپ نے پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا ایک سو دیفرنٹ یونیک سیچویشن افری کلائی اگر آپ کے شوہر اگر ایرلائنز میں کام کر رہے تو ہوسکتا ہے جائر ان کے پاس ویزے لگے ہوں پرانے لگے امریکہ کے نہیں دبائی میں انہوں نے کام کیا دو وہاں کی ہیں چلی اگر اگر وہ ایرلائن میں کام کر رہے ہیں تو میرے کو لگتا ہے کہ ان کو کینیڈا کی امریکہ کا ویزا لینے میں اتنی مشکل نہیں آنے پڑھنے والی ہے تو جہاں تک کہ اگر وہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ان کا ویزا نہیں لگ سکتا تھا پرانا ریفیوزل ہو گیا پھر تو اگر جو ڈیسیشن ہے کہ اگر سٹوڈن جا رہی ہے اس کے ہزبن اور بچے جائیں گے اس میں سارا چکر ہے جو ہم بات کر چکے ہیں اور آپ کی جو جاب پوزیشن کیا ہے سیلوی کتنی ہیں فنڈز کتنے ہیں باقی کے جو سپاؤس کو رہے ہیں تو واپس نہیں کہ ایسے ویزا ریجٹ نہیں ہوتا بہت ہم کو ویزا اکھٹے ہی ملا اور میرے پاس کافی ویڈیو ٹیسٹیمونلز بھی ہیں مجھے پوچھنا تھا کہ کتنا بجٹ ہونا چاہیے اگر آپ ہی فیملی ساتھ میں جا رہیے ہسپنڈ اور ایک بچہ سوال ہے اس میں بھی کوئی کنسنسس نہیں کہہ سکتے کہ یہ فارمولا ہر جگہ کام کرے گا جہاں بھی آپ جس یونیورسٹی یا کالج میں جا رہی ہیں وہاں کا جو یونیورسٹی کی ایک سال کی فیس کا اپنے پی رکھی ایڈوانس میں ہو سکتا ہے کہ آپ جی ایسی میں قریب دس پارہ ہزار ڈالر جی ایسی میں آپ دیکھ ہے تو مان کے چلیں کہ اگر ایٹین ایسی بیس ہزار ڈالر ایک سال کی فیس ہے اور آپ نے جی ایسی پی کر رہا تین تھاؤاؤزن ڈالر 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 آپ پی کر چکے ہیں آپ کے منی ٹرانسفر ہو چکا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہزبین اور بچے کو شو کر کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قریب 15000 ڈالر شو کر دیں گے کیش جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑھے ہیں پرانے ایسا نہیں کہ ابھی جھکے سے آپ نے ڈال دی ملہ پرانے فنڈ کچھ ایسا اور میجر پوائنٹ بتا سکتے جس پہ ہم ورک آوٹ کر جو ہے آگے یہ میرا دھندہ ہی ہے میں 24 آواز اس کی رسرچ کرتا ہوں کہ ویزا کیسے لگتے ہیں کیسے رفیوز کرتے ہیں اور میرے پاس کام نہیں ہے تو جو ویزا جو سٹیڈی ویزا کا جو اپرووال جو سسٹم ہے اسپیشل فور میڈلی جیسے سعودی سے دوبائی سے بات کریں تو یہاں پر جو ایک میجر فیکٹر ہے رفیوزل کا وہ یہ ہے کہ یہ سٹوڈنٹ جنون سٹوڈنٹ نہیں ہے انہوں نے پڑھائی جو کرنے جا رہے ہیں یہ پڑھائی وہاں بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں اتنا پیسہ لگا کر وہاں جا پڑھنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ ان کو پی آر چاہیے یہاں سے پاکستان ملیشیا وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں دوسرا دوسرا ریزن یہ ہے جس کو کہتے ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بھی پڑھنے چلو تو اس کا connection دیکھتے ہم جس کو آپ لگتے ہوں کہ ریلیونس کے آئے سے کیا کریں گی کیا فائدہ ہوگا کیا جاب ملے گی اور بغیرہ جو بھی کچھ ہے کئی بار ہوتا ہے کہ اس یونیورسٹی میں پروفیسر کی میرے کو پسند ہے اس طرح سے آپ connection بناتے ہو تو یہ دوسرا reason ہو گیا اور تیسرا reason جو ہے وہ ہے پیسہ اگر آپ کے پاس یہ سارا کرنے کے لیے ایڈیویٹ فنڈ نہیں ہیں تو ان کو اچھا بہانہ مل جاتا ہے دو سو سولہ سکشن لگا کہ 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 بھائی کئی بار میں دیکھتا ہوں یہاں پیسہ یہاں رکھتے نہیں کہتے جی پیسہ ہم رکھا ہے ہم رہ رہے ہیں تو وہ میرے خیال شاید بات جمتی نہیں ہے پیسہ آپ کم سکم ایک سال سے پلاننگ کریں تو آپ کم سے کم چھے مینے فنڈ آپ کیش فنڈ مینٹین چاہیے کون پی کر رہا ہے ان کی سالری سلی پی جاب لیٹر تنخہ ڈیپوزٹ ہو رہی ہے پینک سٹیٹمنٹ پر سب سے فنڈ ملوم کرتے اور آج کل بہت ایزی ہے کہ آپ پہلے یہ فیس ٹرانسفر کرو یہاں آپ کو فیس ٹرانسفر کر دی تو جنجر ختم ہو ایک ایک اکھری چیز میں بتانا بھول گیا آپ نے پوچھا نہیں ہے جو سٹیڈی ویزر میں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ انگلیش کا لیول کیا ہے اگر آپ پڑھنے جا رہی ہیں پروفیشنل کرنے جا نہیں اگر آپ کا آئی النکس اتنا ہائی نہیں ہے تو میرے کو شک ہو ایسا یہاں آپ کیلئی کہ وہ ستودن یاد ہے شکریہ کامزور ہے فکر انگلیش ہی ہو رہا ہے آپ کو جائدہ اس میں وہ پنچ ملے گا میرے 7 بنادھے تو اس کا فران کیلئے تھen اس ہے ایسے انہوں کے لئے بھی انگلیوں نے کہا انگلیش کے تھے آپ کے لئے انگلیش کیا ہے اور انگلیش کا انگلیش کیا ہے میں برای حالتے ہیں اس کے لئے انگلیش کیا ہے انگلیش کیا ہے اس کو انگلیش کیا ہے so you would get a screenshot of the university website and say look in your visa application look their requirement is 6 and just gola mardinam and they say I already have 7 so they know that she is above the standards minimum required there and i was going to ask for work permit if my husband can just visit visa and go there and apply work permit کریں تو ایسا possible ہے کہ وہاں جا کے وہ بھی کر سکتے ہیں اگر ورد پرمیٹ ہی لینا ہے اگر یہاں پر نوکری نہیں کرنی تو ورد پرمیٹ ہی سے لے کے جاؤں پر وہاں لینے ہم یہ شو کر رہے ہیں کہ میرے ہزبینٹ جو ہے وہ مطلب کچھ ٹائم کیلئے وہ اپسنٹ ہوں گے یہاں سے اور then we will come back to میں نے ریکمنٹ کرتا کہ ورد پرمیٹ وہاں لینے اس کا پروپر طریقہ جو افیشل جو سچا سچائی سے جو بچہ چھوٹا ہے میرے کو سپورٹ کیلئے چاہیے ٹھیک ہے جانا چاہیے میرا ہزبینٹ جائیں گے لیکن ان کی جاب چل رہی ہے یہاں پر اور وہ چاہے تو انہیں ورد پرمیٹ مل بھی گیا لیکن وہ جاب اپنی کنٹینیو رکھیں گے اور آتے جاتے رہیں گے یہ ہے پروپر صحیح طریقہ بتانے کا اور کوئی سوال شاہی نائی پیلحال تو یہی questions تھے thank you very much آپ کے آپ کے ثروح میں میری ایک اور دوست ہیں یہاں پر کینڈا میں ان کا بی نام ہے شاہینہ ہوسکتا کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ثروح ان کو بھی میں پیغام میں بھیجتا ہوں ان کو بھی ہپی نیوئر کہتا ہوں اور I hope شاہین ہے ہپی نیوئر کھتا ہوں thank you take care thank you thank you